اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا اللہ سب دوستوں کا امید کرتا ہوں اللہ کرم سے سب دوست ٹھک ٹھک ہوں گے پولٹری فارمنگ ایٹ ہوم کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں لے جناب یہ اج کل ایک مسئلہ آ رہا ہے بہت سارے بھائیوں کو اور مجھے بھی کہ جو یہ نا ان کے یہ کلگیوں پر اس طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں یہ دیکھے جیسے جیسے یہ اس ملکے ہیں اس ملکے بھی ہیں اور یہ اس ملکے بھی ہیں یہ ماشاءاللہ اب تو یہ کافی ریکاوری کے طرف جا رہا ہے یہ کالے ہو کے اتر جائیں گے بہت گا اس ٹائم اس کو پنجاب میں تو ماتا بولی جاتی ہے اور اس کے وبارے میں بڑے تو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ دفعہ ان کی لائف میں کیونکہ ورحانہ دوسرہ سے اس ایک دفعہ کے لائف میں کیونکہ اس یہ ایسا ہی تھا یہ ختم ہو جاتی ہے جیسے کیزمیل کی آپ دیکھ رہے ہو یہ ابھی بلیک پڑ رہی ہے اس میل کی اب یہ ہوتی کیوں ہیں بیسیکلی یہ موسم جب چینج ہوتا ہے موسم چینج ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ مچھر آتے ہیں مچھروں کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے اب مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ان کو بخار بھی ہو جاتا ہے نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوگئے اکثر مرگے مرگی ہیں جو چینک رہے ہیں یہ چینکیں مارتے ہیں ان کے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو ابھی اس کا جو میں نے کافی دیسی ٹوٹ کے دیکھے ہیں لیکن کوئی بھی کام کا نہیں ہے اس کا جو سمپل حل جو میں میرا عزم ہوتا ہے جو میں عزم ہا رہا ہوں ابھی تک جو میرے برڈز زیادہ سٹریس میں نہیں گئے اس کا میں جو طریقہ کا رکھتا ہوں وہ یہ رکھتا ہوں کہ میں اس کیج کی جو ایک لائٹ لگی ہوئی ہے وہ لائٹ جو ہے میں وہ جلائی رکھتا ہوں رات کو وہ ہوتا ہی ہے کہ یہ مچھروں کو موسٹلی یہ خود ہی کھا جاتے ہیں مچھروں کو اس کے بعد میں کرتا ہوں کہ ان کو باہر نکال کے ان کے کیج پہ یہ جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس جگہ پہ مچھر وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ پہ مچھر وغیرہ چھپ جاتے ہیں جو کے بعد میں ان کو شام کے ٹائم تنگ کرتے ہیں ایک تو میں لائٹ جلائے کے رکھتا ہوں دوسرا میں ادھر اس ایریے میں میں دیٹول کے پانی والا سپریے کر دیتا ہوں ان کو باہر نکال کے جیسے یہ باہر نکالوں گا ان کو بھی میں وہ آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں دوسرا جو یہ ہے کہ یہ میرے برڈز جو ہیں وہ زیادہ سٹریس میں نہ جائیں ان کو جو ہیں میں امپورٹیڈ ملٹی وائٹامنز یوز کروا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ان کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے ان کو ذرا فائٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ نیچے ان کا بیٹ ہے ریت اور مٹی جو بھی آپ نے بچھائی ہوئے وہ آپ نے لازمی صاف کرنی ہے ملٹی وائٹامنز ان کو روٹین سے دینے ہیں تب ہی جا کے آپ کے برڈز جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں گے اور ان کا آسان اور سمپل ایک ہی طریقہ یہی ہے کہ بھئی ان کی لائٹ جلا کے رکھو مجھے اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اس کا حل نہیں نظر آیا مچھروں کا بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ نیبو میں لونگ پھسا کے رکھ دو کوئی کہتا ہے یہ والا پودا رکھ لو کوئی کہتا ہے کچھ کر لو کوئی حل نہیں ہے سب جو ہے نا یہ ٹوٹ کے کسی کام کے نہیں ہے میں نے جو ابھی تک فائدہ مجھے جو فائدہ جس سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہیں آپ لوگوں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کر لو ادروائز آپ کی اپنی مرضی ہے مجھے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کم از کم میں لائٹ جلا کے رکھتا ہوں اور ملٹی وائٹامنز یوز کروا رہا ہوں جس سے مجھے یہ بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہیں اب یہ دیکھیں ایک مرگی ہے یہ زیادہ سٹریس میں آئی ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو نزلہ زکام ریشہ اب وہ چھے کے فارمو لیالا پانی ہے میں ان کو وہ بنا کر دوں گا ساتھ اور ان کے کیج کی جو سفائی ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ اور کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑا سا عرصہ ہے یہ فوراں سے بات اس کو کہ لو کہ دس سے پندرہ دن رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جیسا یہ اب یہ اس میل کی آپ دیکھ رہے ہو یہ قوم میں اس کے یہ کالا پڑ رہا ہے نشان یہ دیکھیں یہ کالا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ اب ریکووری کی طرف جا رہا ہے آلماسٹ آلیڈی تو یہ کافی بھائیوں کو اس کی پرابلم آ رہی تھے میں کا سوچا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں سب بھائیوں کے ساتھ کہ میں نے ان کو کیسے ریکوور گیا ہے ابھی میں ان کو کیج میں باہر نکالتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں سپریے کیسے کرتا ہوں اپنے اس کیج میں کے لیے نہیں جناب یہ میں نے ان کو باہر نکال دیا ہے اور یہ اس طرح کی ایک بوٹل میں نے یہ لے لیا ڈیر لیٹر کی اور یہ ایک میں نے شاور لا کے رکھا ہوا ہے اب یہ اس میں جو پانی ہے یہ ڈیٹول ملا پانی ہے میں کرتا کہ ہوں ڈیلی ہی ہے یعنی کہ ہر دوسرے دن بات جوانا یہ دیکھیں یہ اس طرح میں اس کا سپریے کر دیتا ہوں یہ پورے نا سرفیس میں جتنا ہے جہاں پہ مجھے چانسیز ہیں اس کے مچھروں کے بیٹھنے کے یہ دیکھیں یہ دیواروں پہ اس طرح یہ سارا جوانا میں اس چیز سے ان کو سپریے کر دیتا ہوں جس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مچھر بہت کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرا جوانا ان کا میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو بردز پانی وغیرہ بھی پی رہے ہیں اور جو ملٹی وائٹمینز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں ان کو ملٹی وائٹمینز کون سے یوز کروا رہا ہوں نہیں جناب جو ملٹی وائٹمینز ہیں میں وہ یہ یوز کر رہا ہوں یہ ایک نیو ایڈ کیا ہے جو میرا پرانے سبسکرائبر ان کا پتا ہے یہ کیونکہ گرمی آیا ہے یہ ویٹمینز سی کا سورس ہے یہ بھی میں ان کے ساتھ یوز کروا رہا ہے یہ سارے ملٹی وائٹمینز یوز کروانے کے بعد مجھے شکر مجھے اتنا کہ ان کا فرق پڑا ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لو یہ اس طرح سٹریس میں نہیں گئے جس طرح مچھر کا کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ فائٹ بیک کر لیتے ہیں جب ان کا مئن سسٹم بوسٹ رہتا ہے مئن سسٹم بوسٹ رہتا ہے تو ان کو تنگی نہیں ہوتی پرشانی نہیں ہوتی کسی بھی بیماری سے لڑنے میں شکر میری تو یہ فائٹ کر رہی ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہو تو یہ سمپل سا طریقہ کوئی اتنی روکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے صرف کرنا کیا یا آپ کے جو بھی ایون یہ دیکھ لیں کہ اوپر چھوٹے بچے ہیں یہ دیکھیں ان چھوٹے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں آرہا یہ چھوٹے بچے میرے جو ہے بلکل یہ سارے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں آئیے دیکھیں یہ سارے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں یہ میرے ادھر بڑے بریٹر پڑے میں ہیں ان کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہوا بس یہ جو ینگ پیر ہوتے ہیں جو اڈلٹ ہو رہے تھے ان میں یہ پرابلم لازمی آتی ہے جس کو ماتا بولتے ہیں برحال اس کا ایک اور سچ سوری سلویشن ایک اور یہ بھی ہے اگر آپ نے دل کی تسلیح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹماتر کو کاٹ کے ٹماتر ان کے کوم وغیرہ پہ اس کا مساج کر کے وہ ہی ان کو کھلا سکتے ہیں اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے میں نے سنا بہت ہے لوگوں سے اور لوگوں نے کیا بھی اس سے فرق بڑھا لیکن میں نے پرسنل ہی خود آج تک اس لیے نہیں کیا کہ میں وہ اپنے بڑوں کو بات کو فالو کر رہا ہوں کہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے تو یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا میں نے جو ابھی تریکہ اپنا رکھا ہوا وہ یہی رکھا ہوا ہے یہ میں اس طرح پانی سپریے کر دیتا ہوں یہ اس جگہ پہ یہ سارے دیواروں وغیرہ پہ اور اس کی اوپر چھت پہ تاکہ رات کو ان کو مچھر نہ تنگ کریں اور ایک میں ان کی لائٹ جلا رکھتا ہوں مجھے برحال اس سے بہت فائدہ ہے ملٹی وائٹامنز دے رہا ہوں وہ فائٹ بیک کرتے ہیں ان کو سٹرونگ رکھتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم بوسٹ رہت ہے جس کے ویسے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو اگر آپ لوگ بھی چاہو تو یہ چھوٹی سی دو چھر چیزیں ان کو اپلائے کر کے اپنے برڈز کو آپ ہیلدی اور ایکٹیو رکھ سکتے ہوں تو باقی ہر ایک اپنی مرضی ہے یہ میرا پوائنٹ اوویو تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اگر آپ لوگوں اچھا لگتا آپ اس کو اپلائے کر لو باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈلی پولٹری فارمنگ اٹھوم کے یوٹیب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ